بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں محمد عابد امید کرتا ہوں سارے دوست خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو ہے اس بچے کو موشن ہو گئے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے تھوڑا ہتانا وغیرہ کھا لیا ہے بکروں کا کیونکہ وہ زمین پہ گرا ہوا تھا جس کی وجہ سے اس نے اٹھا کر کھا لیا تو جس کی وجہ سے اس کو موشن لگ گئی حضم نہیں کر پایا تو آج انشاءاللہ ہم اس کے موشن کا علاج کریں گے میں پہلے آپ کو دکھا دیتا ہوں ابھی تو خیر اس نے دوم نیچے کیوئے بھائی لیکن یہ کہ کافی مطلب اس کو چہرے سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کیونکہ موشن ہوتے ہیں نا تو بہت ساری سامنے چیزے آتی ہیں آنکھوں سے پانی بھی بہتا ہے اور ٹھنڈ بھی لگتی ہے کیونکہ ویکنیس ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ پہلے ایک نظارہ دیکھ لیں آپ لوگ یہ دوسرا بچہ ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے بکری کے ساتھ کا یہ ماشاءاللہ دودھ پی رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا دوستو تو انشاءاللہ اب جو ہے اس کا علاج کرنا ہے اور اس کے علاج کے لیے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کونسی دوائی یوز کرنی ہے جو اتنے چھوٹوں بچوں پر یوز کی جاتی ہے خاص طور پر اور یاد رہے کہ اتنے چھوٹوں بچوں کوئی کسی کسی قسم پر کوئی ہیوی ڈوز انجیکشن نہ لگائیں اور انجیکشن کوئی نہ ہی لگائیں تو بہتر ہے جو بھی علاج کریں وہ دوائی مو سے پلانے والی ہو تو اس سے علاج کریں وہ زیادہ بہتر رہتا ہے یہ ان کی جو انا مطلب اتنا اپنی ان کی کیپسٹی ان کی طاقت وغیرہ نہیں ہوتی کہ کوئی ہیوی ڈوز وغیرہ برداش کر سکیں جیسے اگر کوئی آپ لگا بھی دیتے ہیں تو بھائی پھر اس کا ایک الگ سائیڈ ایفیک ان پر آ جاتا ہے پھر وہ نقصان مطلب نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے تو کوشش کریں کہ آپ ایسی کوئی چیز نہ دیں ان کو جو مطلب ان کے لیے نقصان دے ثابت ہو تو اس لیے میری بھی کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ میں پہلے وہی چیز آپ کو بتاؤں جو میں خود تجربہ کر چکا ہوں تاکہ آپ لوگ کوئی نقصان نہ ہو بلکہ فائدہ ہی ہو تو میری جو بھی ویڈیوز ہوتی ہیں اور جس حوالے سے بھی ہوتی ہیں وہ ساری وہی ہوتی ہیں کہ جن کا میں خود ایکسپریئنس کر چکا ہوتا ہوں تو اسی حوالے سے میں ویڈیو وغیرہ اپلوڈ کرتا ہوں یہ دیکھیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کتنے موشن لگے میں اگر ابھی موشن نہیں روکے گئے تو یہ مزید کمزور ہو جائے گا اور پھر اتنے چوٹے بچے کو زیادہ موشن نہیں لگے تو بہتر ہے تو ابھی آپ کے ساتھ ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے مطلب اس کو مطلب ہینڈل کرنا ہے ایسے بچے کو پہلے میں آپ کو دوائی دکھا دیتا ہوں تو بھائی یہ ہے دوائی یہ دوائی ہے اس کی جگہ پہ آپ اگر آپ کو یہ نہ ملے تو اس کی جگہ پہ آپ جو ہے وہ سیکیور ایکس بھی لے سکتے ہیں سیکیور ایکس کے نام سے سیرپ آتا ہے ویسے آپ یہ لے لیں ٹھیک ہے پکلن ایس یہ بھی بہت زبردہ سے اگر یہ نہ ملے آپ کو تو سیکیور ایکس لے سکتے ہیں یہ کسی بھی ویٹرنیری شاپ سے مل جاتا ہے جانوروں کے جو مطلب کلینک وغیرہ ہوتے ہیں وہاں سے آزام سے ایزی لی مل جاتا ہے تو سکرین شاٹ لے سکتے ہیں اور اب میں آپ کو اس کا طریقہ بتاؤں ہوں کہ اتنے چھوٹے بچے کو آپ نے کتنا پلانا ہوتا ہے بچے کو لے گئے ہم روم میں تاکہ اس کو دوائی پلا سکے ابھی روم کی لیٹ جلا دیتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کو بھی لے کر چلتے ہیں روم کے اندر اور پھر آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے اتنے چھوٹے بچے کو کتنی پلانی ہے دوائی تو دوستو ابھی ہم آگئے کمرے میں اور بچہ بھی ادھر ہی ہے بکری کا سب سے پہلے آپ یہ سکرین پہ سرنجھ دیکھ لیں یہ ہم نے سرنجھ لیے اس کو دوائی پلانے کے لیے اور دوائی جو ہے مو کے ذریعے سرنجھ کی مدد سے پلانی ہے تو یاد رہے پہلے آپ نے سب سے پہلے یہ جو اس کی نیڈل لگی ہوئی ہے یہ نکال لینا ہے تاکہ یہ مو میں نہ لگے اگر یہ مو میں لگ گئی تو بچہ یا بکرہ آپ پر زخمی ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے نیڈل نکال لینا ہے یہ آپ نے نیڈل نکال لینا ہے کہ آپ بھی یہی والی سرنجھ لے جس میں آگے مطلب ڈرینٹ لائن بنی ہوئی ہو تاکہ اس کی مدد سے آپ بچوں کو پلا سکیں تو چلیں بھی برد میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ نے اتنے چھوٹے بچوں کو کتنی دوائی پلانے ہیں یاد رہے آپ جب بھی دوائی پلائیں تو دوائی کو آپ اچھی طرح ہلا لیں تاکہ وہ بالکل اچھے طریقے سے مکس ہو جائے اس کے بعد آپ جو بھی دوائی پلانے والی وہ پھر اس کے بعد پلائیں ٹھیک ہے تو اب ہی ہم نے ہلا لیے ہمیں چاہیے بلکل تھوڑی سی زیادہ نہیں چاہیے تو ہم پہلے اس کے کیپ میں نگال لیں گے تھوڑی زیادہ ہی نکل گئی ہے بہر ہل اور ہم سرنجھ کو بھر لیں گے اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے کتنی پلانی ہے جتنی بچ گئی ہے ہم اس کو واپس ڈال دیتے ہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت سکرین پہ کیے اس وقت جو ہے پوری پانچ ایمل ہے ٹھیک ہے پانچ سی سی ہے پانچ ایمل ٹھیک ہے یہ میں اس وقت یہ اتنے چھوڑے بچے کو اتنی دوائی آپ نے پلانی ہے تو چلیں بیورز میں اس کو پلا کر دکھا دیتا ہوں آپ کو تو بھئی یہ آگیا ہے بچہ اور اس طرف سے آپ نے رکھنی ہے اور ایسے کر کے موں میں اس کے یہ دبا دینی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے ساری دوائی یہ چلی گئی ہے موں کے اندر ٹھیک ہے بس صبح شام آپ نے پانچ پانچ سی سی اسی طریقے سے یہ دوائی آپ نے پلانی ہے ٹھیک ہے صبح اور شام جب تک موشن ختم نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو بھائی یہ سمپل سا طریقہ ہے کوئی زیادہ بڑی سائنس نہیں ہے راکٹ سائنس نہیں ہے تو آپ نے اس طریقے سے پلا دینی ہے تو امید ہے دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو کینٹلی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن بھی لازمی دوائے تاکہ میری اس قسم کی تمام انفرمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو